جی اسلام علیکم پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے اختتام یہاں پہ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو وائنڈنگ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وائنڈنگ یا جس سے کہتے ہیں کہ ولین چڑھانا کہ وہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا خیر اب اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو کچھ اس کی پیکنگ کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ کچھ جو اس کے پلانٹس تھے وہ میں نے پہلے لگوائے تھے ابھی وہ پیکنگ کے اوپر آ چکے ہوئے ہیں یہ جناب ہمارا مین واک وے ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈوں پر لگی ہوئی فصل یہ بیسیکلی لانگ انگلیش کیکمبر ہے ای نون کے جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ تو بڑے ویل نون ہوں گے اس ورائٹی سے تو یہ کچھ بر کر دیں جناب کوئی میکسی کو سے ہے کوئی جمارکہ سے ہے کوئی گوٹا مالا سے ہے کوئی فلپین سے ہے جو ٹکنگ کر رہے ہیں اس کے بعد ٹکنگ کر رہے ہیں خیر یہ تو ایک غافی بات اندر آگئی مین جو انسہ ہے میں آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں ایکچول اس اکڑ کی طرف جہاں پر کرٹنگ ہو رہی ہے یہ جناب سیزر کھاٹ آگئی ہے اس کے اوپر ہمارے ورکر جو ان سے ہیں وہ چڑکے کیونکہ پودوں کی ہائیڈ کافی ہوتی ہے تو اپنا ویڈنگ کر لی یا آپ کہہ لیں کہ سپری کر لی جو دنن کرنا تھا وہ کر لیتے ہیں یہ جناب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے ایکچول اس اکڑ کے اندر جہاں پہ ہم نے مینی کیکمبر چھوٹے سائز کا جو کچھ کر لیتے ہیں کھرہ ہوتا ہے وہ لگا ہو گئے یہ اب دیکھیں کیسے ماشاءاللہ جناب بھرپور فصل ہے اور ابھی میں آپ لوگوں کو صرف ایک آورویو دکھاؤں گا کہ ہم نے جو انسانہ کھرے کی پکنگ جو کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے تو مینی جو ککمبر ہوتا ہے سار جی بیسیکلی اس کا جو مارکٹ میں کینیڈا کی مارکٹ میں جو ڈیمانڈ ہے نا وہ ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ سیونٹی سے لے کے نائنٹی گرام سکونا چاہیے تو اگر اس سے بڑا ہو ہنڈر سے آور ہو جائے تو ویسے ہی وہ گاربیج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو کبھی کبھی تو ہمیں دو دن کے اندر بھی اس کی پکنگ کرنی پڑتی ہے آئی مین ایک دن کے اندر دو دفعہ خیر جناب جی ہمارا آگیا ہے بڑا ایک پروفیشنل جمائکن ورکر یہ جناب کیروں کی پکنگ کر رہا ہے مینی کیوکس کی تو ان کو خیر بڑا اندازہ ہوتا ہے کہ ہاتھ لگا کے پاسہ لگ جاتا ہے کہ یہ سیونٹی گرامز کا ہے یہ ایٹھیک ہے یہ نائنٹی کا ہے یا یہ اس سے لیس ہے یا مہور ہے پھر جی بس کھیروں کی آر ویسٹنگ کرنے کے بعد اس کو ہم کارڈ بوکس کے اندر رہ دیتے ہیں کیونکہ یہ ٹھونٹی سے ٹھونٹی ٹھونٹی ٹھو پاؤنڈز کا ہم نے ایک بوکس بنانا ہوتا ہے مارکٹ کی ڈیمانڈ کے کارڈنگ جو بھی ڈیمانڈ ہو تو اگر سکسٹی سیونٹی سیونٹی فائیو ایٹی گرامز کا اگر ایک کھیرہ ہے تو تقریبا ایک بوکس کے اندر راؤنڈ ون تھرٹی پلس مائنس جاتے ہیں مینی کیوکس تو باقی جانسی ہے اس کی ہلکی پھلکی سی جو ہوتی ہے گریڈنگ یہیں پہ وجاتی ہے جو باقی مین ہوتی ہے وہ تو پھر بعد میں ہوتی ہے جب ایک پکنگ کارٹ فل ہو جاتی ہے تو جناب پھر یہاں پہ آکے اس کی فرس گلیڈنگ ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ باقی رفلی سی نا اس کوئی کلیب اوپر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اگر ویڈ کم زیادہ ہو تو وہ اتنے کھیرے نکال کے اس کو بیس اکیس پاؤنڈ کا جناب بنا جاتا ہے ایک بوکس لیکن تو اس کی ایکچول ہوتی ہے نا پیکنگ وہ آگئی ہوگی پہ کا اس کے اندر یہاں پہ باس ایک رفلی اور کوئی کلی جونس ہے نا تاکہ پہ کا اس کے اندر زیادہ برڈن نہ پڑے تو یہاں پہ یہ ایک کہہ لیں گے نا ایک بھی پروسیس پروسیس چل رہا ہوتا ہے یہ بھی جناب ہمارے مہیکن میگو ہیں انہوں نے جناب آئی ٹی کے اندر کیا ہے بیچلرز لیکن ان کو بھی ایک وہ تھا ہم کہتے ہیں نا ایک ہوتا ہے ہر بندے کے اندر باہر جانے وال ایک ایک منام نہیں لیتا یہاں پہ آکے ہمیں مینیموم ویج پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ اچھے جوب چھوڑ کے آیا ہے لائک اب کہہ لیں کہ پاکستان نہیں کوئی ستر زار تمارا ہوگا مہینے کا خیر یہاں پہ یہ تین لحظ نہ لیتا ہے لیکن ٹھیک ہے یہ اپنی چوائس ہوتی ہے یہ لگاویا سر کام کرنے اپنا وہاں پہ بشک یہ ہی بتاتا ہو کہ وہاں پہ میں آئی ٹی کی پیل میں گروپ کر رہا ہوں لیں جی جناب ابھی ہم یہ پیک ہوس کے اندر آ چکے ہیں وہ باکسل جو ان سے ہیں ان کی پیکنگ وان سے ہونے کے بعد ان کو اس کے اندر ٹرانسٹر کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایکچول جو ان سے ہیں ان کو دو پاؤنڈ کا تین پاؤنڈ کا جتنے بھی کسمر کی ڈیمانڈ ہو یا ماسکر میں بھی کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ سیناب اس کو پہ کل کر رہ دیتے ہیں یہ جناب ایک اوورال خوڑا سا اس کا کہہ لیں کہ اپنا سنیلیو ہے چھرے کی فتل کا لگانے سے لے کے پیکنگ اور اس کے دنیا میں ایک ڈو مین ایکٹیو کی ضرورت میں بتائی تھی اور پھر ہارویسٹنگ اور پیک ہاؤس یہ دیکھیں یہ پیک ہاؤس سے فائنل پیک ہونے کے بعد ایک بیلٹیو پر جناب یہ چڑ گیا ہے اور یہاں سے اس میں آجے ایک مین جہاں پر یہ سارے پیکل کٹھے ہوتے ہیں وہاں پر چڑے جانے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھیں جناب آگے وہ بنا رہا نیم پر وہاں پر رکھا آتا ہے ایوری کتیم اس کے بعد پڑا آکے ان کے سردر کو اکن آتے اور جنسا ہے یہ کام ایسے کنٹیم میں ہوتا رکھا ہے امید کرتا ہوں کہ جناب آپ لوگوں کو یہ انٹرسٹنگ لکھنی ویڈیوز اور کچھ سیکھنے کو زور ملتا ہوگا ہداہ سکتے ہیں